اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلام علی اشرف الولین و الاخرین خاتم النبیین شفع المذنبین ابل قاسم محمد وعلا آنه الطیبین الطاہرین المجلومین و لغنت اللہ دائمت الباقیہ وعلا اغدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما باغدہو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاخِرَكُمْ تَتْبِيرًا تمام تر تاریخیں اور تمام حمد و سنا اس پروردگار عالم کے لئے مخصوص ہے جو ہم سب کپالنے والا ہے نیماتِ الٰہی کے عنوان سے آج ساتھویں مجلس آپ سب کی سماعت کے نظر ہے اور آجویں مجلس کی ابتداء ذکر کی ابتداء خدا کی حمد و سنا سے کروں گی اور حمد و سنا کے لئے سیدو شہدہ امام مظلوم علیہ السلام کے لفظوں کو سیدو شہدہ امام حسین دعا عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں ہم سب کو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد مخصوص ہے اس اللہ کے لئے جب میں نے بیمار ہو کر پکارا تو اس نے شفا دی جب میں بھوکی حالت میں تھا تو اس نے مجھے سیر کر دیا جب میں پیاسا تھا تو اس نے مجھے سیراب کر دیا تو مولا بتانا یہ جا رہے ہیں جو نیمتیں کبھی ہم ان کو غور نہیں کرتے پیاسے تھے کسی نے پانی پلا دیا بہت شکریہ کبھی ہمارا ذہن خدا کی طرف نہیں جارتا اور امام حسین کہہ رہے ہیں ہر نیمت جو ملتی ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ملتی ہے وہ زمین پہ لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے ہم وسیلہ سمجھتے نہیں نہ ہم نیمت دینے والے کی معرفت رکھتے ہیں کہ اگر یہ پانی جو پیاس بچھانے کے لئے ہمیں کسی نے دے دیا یہ پانی خلق کس نے کیا پروردگار عالم نے بھوکے تھے کھانا مل گیا گھر گئے ماں نے پکا دیا نوکرانی نے پکا ہے جس نے بھی کیا رزق کس کی طرف سے ہے یہ خدا کی طرف سے مگر کبھی موں میں لخمہ ڈالتے ہوئے ہم نیمت الہی کا شکر نہیں کرتے یہ رزق ہمارے پیٹ تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرنوں سے گزرتا ہے پہلے کسان نے اناج ہویا زمین میں وہ کون تھا جس نے اس اناج کو زمین سے باہر نکالا خدا کی ذات پھر اس فصل کو کٹا گیا وہ کون تھا وہ کسانوں نے کیا انس کسانوں کو طاقت کس نے دی تھی خدا نے پھر یہ آنٹا بنا پیسا گیا چکی میں کس نے پیسا انسان کو طاقت کس نے دی خدا نے اور پھر اس کی روٹیاں بنی میں صرف ایک نعمت کا حوالہ دے رہی ہوں وہ گھر میں آئی روٹیاں بنی ان تمام مراحل سے گزر کے جب ہمارے لقمے تک پہنچا تو ہم نے کبھی شکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا نہیں کہ مابوت اس ایک لقمے کے لیے کتنے وسیلوں سے گزارا تو اس نعمت کو ہم تک پہنچا دیا نہ پہنچتی تو ہم بھوکے رہ جاتے تو امام مظلوم دعا عرفہ کا جب بھی آپ کو وقت ملے شبِ آشور رات ماتن کی ہے گریہ کی عبادت کی ہے کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے عرفہ کا دن نہیں ہے لیکن مولا کی اس دعا کو کھول کے ذرا اس کا ترجمہ پڑی ہے مولا نے ایک ایک نعمت کے بارے بتایا خدا جو تُو نے آنکھ دیئے جو ہم پلک جھبکا رہے ہیں مابوت اس کا شکریہ خدایہ جو قلب دیا یہ دھڑک رہا ہے دل اس کا شکریہ خدایہ جو زبان دی ہے اس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا شکریہ یعنی امام حسین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں خدا کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس کو پہچانو تمہارا رب تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے تو کیونکہ محمد والے محمد نے اس کائنات کو اللہ کی معرفت کروائی اپنے دعاوں کے ذریعے اپنے خطبوں کے ذریعے مولا و آقا نے اپنے عمل کے ذریعے ابھی آپ نے موجزات سنے ہیں پہلی محرم سے آپ سن رہے ہیں کہ جب بھی کوئی موجزہ ظاہر کیا مولا علی نے وہ ساتھ اوٹنیاں نکالی پہاڑ کے دامن سے کہ اس طرح پہلے مسلح بچھایا دو رکعت نماز عزا کی تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر دیں اگر آج ہی ہمیں طاقت و قدرت ملی ہے تو رب کے وسیلے سے ملی ہے خدا نے عطا کی ہے تو وہ ہر منزل پر اپنے عمل سے اپنے کلام سے اپنی دعا سے ہم سب کو اللہ کی معرفت کروا رہے ہیں تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا آپ وسیلہ بنے ہیں محمد و آل محمد کے لوگ مجھے پہچانے اب لوگوں کی مغفرت کے لیے لوگوں کی شفاعت کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا دیا آپ وسیلہ بنیں گے لوگوں کی مغفرت کے لیے شفاعت کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد اس کائنات کی عظیم نعمت ہے اور میں روزانہ مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایک آیت قرآنی ثبوت میں پیش کر رہی ہوں کہ محمد و آل محمد بہت عظیم نعمت ہے اب یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے کس طرح ذریعہ ہے کتاب ہے انسان ساز واقعات اور اس کتاب میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے آقا میلانی سے متعلق آقا میلانی بہت جہیت بہت روحانیت کے حامل عالم ہے کتنے ہی غیر ملک کے لوگ تھے جو آئے اور ان کے ہاتھوں پہ اسلام خبول کیا شیعت کو خبول کیا یہ عالم دین آقا میلانی اپنے شاگرد آقا باقری سے کہتے ہیں تم مجلس پڑھنے جا رہے ہو ان کے شاگرد جو تھے وہ عالم بھی ہیں زاکر بھی ہیں مجلس میں سے چالیس جوانوں کو لے کر میرے پاس آ جانا آقا باقری کہتے ہیں مجھے اپنے استاد کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی کیوں مجلس میں سے چالیس جوانوں کو کہہ رہے ہیں لے کے میرے گھر آ جانا مگر میں نے کہا استاد کا حکوم ہے جب مجلس تمام ہو گئی تو میں نے فرشی اعضاء پر جو عزدار آئے تو میں نے مجھے چالیس جوانوں کو لیا اور کہا میرے ساتھ چلو آقا میلانی کے گھر پہ آئے آقا نے اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے بٹھایا بیٹھ ہی آپ یہاں پر آقا میلانی اپنے کمرے میں گئے اور کہا ایک ایک اٹھ کے میرے پاس آنا جو چالیس جوان آئے تھے نا کہا ایک ایک کر کے میرے پاس آنا ان کے شاگز آقا باقری کہتے ہیں ایک جوان اٹھا آقا میلانی کے کمرے میں گیا کچھ دیر کے بعد تو روتا ہوا باہر آیا اب دوسرا اٹھ کے گیا جب دوسرا آیا تو وہ بھی روتا ہوا باہر ہے اب ایک ایک کر کے جوان جا رہے ہیں اور جو کمرے سے باہر آتا ہے زارو قطار گریہ آوے کرتا ہوتا ہے کہ اب میں بیچین ہوا کیا وجہ ہے کہ جو آقا نے بلوائے تھے چالیس ازدار یہ جیسے ان کے کمرے میں جاتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں جب مجھ سے نہ رہا گیا تو میں استاد کے کمرے میں داخل ہوا جب میں استاد کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا آقایں میلانی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کفن اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں جس علماری میں ہم اپنے روز کے کپڑے رکھتے نا وہیں ہمیں اپنا کفن سمال کے رکھنا چاہیے خمصدا کر کے کیوں جب تک ہم بار بار کبرٹ کھولیں گے جب کفن پر نگاہ جائے گی تو اپنی آخرت یاد رہے گی اور یہاں تک مستعبات میں کبھی کبھی اپنے کفن کا کوئی ایک حصہ جو پہ رہاں پہن کے نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو یہ لباس گواہی دے کے یہ نمازی ہے ٹھیک اتنی اہمیت ہے مگر ہم سمجھتے ہی نہیں درجنوں کپڑوں سے الماری بھر یہ کفن کا پتہ ہی نہیں خرید لیں گے مر جائیں گے تو کوئی دے دے گا نہیں مومن کی یہ شان نہیں ہے تو آغاہ ملانی بیٹھے ہوئے تھے برابر میں کفن رکھا ہوا تھا اور دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی جوان کمرے کے اندر داخل ہوتا تھا آغاہ ملانی ایک سوال کرتے تھے تم حسین سے محبت کرتے ہو کہتا تھا ہاں آغاہ میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں کہاں کتنی محبت کرتے ہو کتنی زیادہ محبت کرتے ہو اور جیسے آغاہ ملانی سوال کرتے تھے تو جوان رو پڑتے تھے ہم اتنی محبت کرتے ہیں مولا حسین سے کہ مولا کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں یہ کہہ کے جوان رونے لگتے تھے جب رونے لگتے تھے تو آغا ملانی اپنے کفن کو اٹھاتے تھے اور ان کے آنسو اپنے کفن سے پوچھتے تھے تاکہ غم حسین میں بہنے والے وہ آنسو میرے کفن میں جذب ہو جائیں اور میری شفاعت کا سبب بن جائیں جب دیکھا ان کے شاگر نے آغا باغری نے کہ آغا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر شیعہ ہوئے ہیں آپ اتنے باتقوی ہیں اللہ نے آپ کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے آپ چون اس طرح سے اپنے کفن میں یہ آنسو پوچھنے کا تمہیں نہیں پتا میدان قیامت میں اگر کوئی چیز شفاعت کروائے گی تو وہ توصل حسین ہے یا گریہ برحسین ہے حسین کے غم میں رونا اور حسین سے محبت کرنا حسین سے توصل کرنا کا یہی چیز میدان قیامت میں ہماری شفاعت کروائے گی اور اصلاً ایسا ہی ہے اس لئے کہ کتابوں میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں کتاب انوار خمسہ بہت پرانی کتاب ہے آیت اللہ زنجانی کی تحریر ہے اس میں اور وہ بیان کرتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام بیان کرتے ہیں میدان قیامت میں جب ایک شخص کو لائے جائے گا اور وہ بہت گنہگار ہوگا اس کے نام آعمال میں کوئی نیکیہ نہیں لکھی ہوئی تو پروردگار حکم دے گا فرشتوں کو اس کو جہنم میں ڈال دو اور جب جہنم میں پکڑ کے ملک لے جا رہے ہوں گے چھٹے امام کہتے ہیں اکبارگی پروردگار حکم پکارے گا رک جاؤ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے ملائکہ سے کہیں گے اس کی امانت لے کر آؤ ملائکہ جب وہ امانت لے کر آئیں گے تو ایک بہت خوبصورت نایاب موٹی ہوگا پروردگار حکم اس گناہگار شخص کو مخاطف کر کے کہے گا یہ موٹی تیرا میرے پاس امانت پہ تھا تو کہے گا بارے لہا میرے پاس تو ایسا زندگی میں کوئی قیمتی موٹی تھا ہی نہیں کہا یہ وہ آنسو ہے جو تم نے غم حسین میں بہائے تھے میں نے ان آنسووں کو اپنے صدف رحمت میں رکھ کے پرورش کی آج یہ غم حسین میں بہنے والا آنسو درے آبدار بن گیا ہے بیش قیمت موٹی بن گیا ہے آج یہ امانت تمہاری میرے پاس ہے یہ موٹی لے لو اور صفحے انبیاء میں چلے جاؤ جو نبی قیمت اس کی لگا دیں میرے پاس لے آنا میں آج اس کی قیمت ادا کروں گا تمہارے اس موٹی کی چھٹے امان کہتے ہیں وہ شخص اس موٹی کو جو غم حسین میں بہے وے آنسو تھے اس موٹی کو لے کر صفحے انبیاء میں آئے گا جس نبی کے پاس لے جائے گا وہ کہیں گے اتنا قیمتی موٹی ہے کہ ہم اس کی قیمت نہیں بتا سکتے ایک ایک نبی سے گزرتا ہوا وہ رسول خدا کے پاس آ جائے گا اور جنابی رسولت ماہ روتے وے کہیں گے یہ میرے حسین کے غم میں بہے وے آنسو ہیں اتنا قیمتی موٹی ہے یہ کہ اس کی قیمت میں بھی نہیں بتا سکتا جاؤ میرے حسین کے پاس جاؤ میرا حسین بتائے گا اس کی قیمت کیا ہے وہ گناہ کار شخص امام حسین کے پاس آئے گا اور آکے کہے گا مولا حسین آپ کے مسائب پر رویا تھا آپ کی محبت میں رویا تھا خدا نے ان آنسووں کی حفاظت کی آج یہ درعابدار بن گئے آج خدا کہتا ہے میں اس موٹی کو خریدنا چاہتا ہوں مولا حسین اس کی قیمت کیا ہے مولا کہیں گے چل میرے ساتھ مولا اس کا بازو پکڑیں گے اور عرش کے قریب آئیں گے اور عرشِ الہی کے قریب آ کے کہیں گے بارِ الٰہا میری دعا یہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ اس موٹی کی قیمت یہ ہے کہ تو اس شخص کو اس کے اہل و ایال کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے اور بہشت میں جہاں میں ہوں وہاں اس کو جگہ دے دے پروردگارِ عالم کہے گا حسین تم نے جو قیمت مقرر کی ہے میں نے قبول کی میں اس کو بھی بخشتا ہوں اس کے اہل و ایال کو بھی بخشتا ہوں اس کے والدین کو بھی بخشتا ہوں سلوات پڑیئے بابا سلوات سلوات پڑی 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 جو جس طرح لوگوں کو خدا کی معرفت نہیں ہے آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خدا کی زمین پر زندہ ہیں خدا کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں خدا کی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں خدا نے رسک دیا اولاد دی مجھے کتنے لوگ ہیں جو آج مشرک ہیں کافر ہیں بتوں کے آگے ہاں چھوڑ کے کھڑے یعنی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود کتنے ہیں دنیا میں جنہیں خدا کی معرفت نہیں ہے ایسے ہی کتنے ہیں جو آل محمد کے موجزات کو آج بھی دیکھتے ہیں مگر آل محمد کو دل سے نہیں مانتے ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے جیسے کتاب انسان ساز واقعات اس میں روایت ہے حجاج بن یوسف بہت شقی تھا بغض علی رکھتا تھا علی کے چاہنے والوں کو تہہ تیغ قرار دیتا تھا اس کے زمانے میں لوگ نام محمد علی فاطمہ حسن حسین رکھ نہیں سکتے تھے جن کا یہ نام ہوتا تھا ان کو ان کے گلے کٹوا دیتا تھا اتنا ظالم تھا ایک مرتبہ یہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک مومنہ گزر رہی ہے وہ مومنہ کون بی بی حلیمہ سادیہ جنہوں نے رسول کی پرورش کی تھی بی بی حلیمہ سادیہ کی بیٹی تھی ان کا نام تھا حرہ حرہ اس مقام سے گزر رہی تھی اور حجاج نے دیکھا جب حجاج نے دیکھا تو کہا اس کو بلا کے لاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ درباری گئے بی بی حرہ کو بلا کے لائے جب آئی ہیں دربار میں تو کہتا ہے میں نے سنا ہے تو علی کی فضیلتوں کی قائل ہے اور تو علی کو سب سے بلند و بڑھتر سمجھتی ہے جناب حرہ کھڑیئے ظالم کے دربار میں تو فقط نام محمد نام فاطمہ نام علی رکھنے پر مروا دیتا ہے کہا ہاں تو نے صحیح سنا ہے میں اپنے مولا کی عظمت و فضیلت کا اخرار کرتی ہوں کہا میں نے یہ سنا ہے تو اپنے مولا علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہے کہا ہاں سمجھتی نہیں ہوں خدا نے قرآن میں کہا ہے میرا مولا انبیاء سے افضل ہے سوائے رسول خدا کے باقی جتنے نبی ہیں ان سب سے افضل ہے کہا کیسے افضل ہے اگر ثابت نہیں کیا تو آج تیری گردن اڑا دوں گا پھرہ کہتی تو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن پاک میں پروردگار عالم حضرت آدم کے لیے کہہ رہا ہے آدم سے غفلت ہوئی جس درخت کے پاس جانے کے لیے منع کیا تھا اس درخت کے پاس چلے گئے وہ دانے گندم کھا لیا تو تر کے اولا ہو گیا اور میرا مولا علی وہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم سورہ دہر میں کہہ رہا ہے وَقَانَ سَعْجَفُمْ مَشْكُورَا یہ جو آپ نے تین دن یتیم کو اسیر کو اور آپ نے مستحق کو جو آپ یتیم اسیر کو آپ نے سورہ دہر نازل ہوئی اور جو آپ نے روزہ افتار کرنے کے وقت روٹیاں اٹھا کے دیئے دی مسکین کو یتیم کو اسیر کو تو پروردگار عالم سورہ دہر میں آیت نازل کر رہا ہے کَانَ سَعْجَفُمْ مَشْكُورَا اہلِ بَیْت ہم تمہارے شکر بزار ہیں تو وہ آدم کی منزل ہے کہ تر کے اولا ہو گیا یہ میرے مولا کی منزل ہے کہ خدا شکریہ ادا کر رہا ہے کہا اس لئے میں اپنے مولا کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں کہا پروردگار عالم نے قرآن میں لوح کی بیوی کے لیے اور جناب نوح کی بیوی کے لیے کہا کہ یہ اپنے نبی شوہر جو ان کے نبی تھے ان کے حق میں خیانت کرتی تھی اور خدا نے کہا قیلت خل نارا مات داخلین سورہ بخرا کی آیت کہ خدا نے کہا کہ ان کو میں جہنم میں جو گنے گار ہیں ان کے ساتھ جہنم میں ان کو بھی داخل کروں کہو کہ نبی کی بیویاں ہیں مگر گناہ ہیں گناہ گار ہیں گناہ کر رہی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں تو خدا نے کہا میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا اور کہا ایک میرے مولا علی کی زوجہ ہے فاطمہ زہرہ کی جن کے لیے رسول کہتے ہیں کہا میرے مولا کی زوجہ ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ جن کے لیے رسول یہ کہتے ہیں جو حدیث میں نے کل آپ کے سامنے پرسوں آپ کے سامنے پڑھتی رسول کہتے ہیں فاطمہ بزتو منی فاطمہ میرا جز ہے من ازانی فقط ازاہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی تو فاطمہ زہرہ میرے مولا کی زوجہ وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو ناراض کر دے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ان کو خوش کر دے تو خدا خوش ہو جاتا ہے تو میرے مولا کی زوجہ کا مرتبہ کیا ہے تو میرے مولا کا مرتبہ بلند ہوا یا نہیں ہوا نو اور لوت نبی سے کہاں ہوا کہ پھر اور دریلے تو کیسے کہتی کہ ابراہیم سے بھی بلند ہے علی کا اس لیے قرآن میں سورہ بقرہی میں آیا ہے حضرت ابراہیم کے لیے سورہ انام میں بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پروردگار علم سے کہا تھا یارب ارنی خدا مجھے دکھا دے کیا دکھا دے تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے مجھے یہ چیز دکھا دے تو پروردگار علم نے سوال کیا تھا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں کہاں ہی بہن اللہ بالکل یقین ہے مگر اتمنان قلب کے لیے چاہتا ہوں اور پھر آپ وہ واقعہ جانتے ہیں چار پرندوں کو پکڑا تھا ابراہیم نے خدا نے کہا تھا چار پرندوں کو لو ان کو زبا کرو ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور ان کو مختلف جگہ پر رکھ دو پہاڑ کی چوٹیوں پر اور پھر جب تم آواز دو کہ ہر پرندے کی چونش تمہارے ہاتھ میں ہو اور تم آواز دو کہ جس ان کے ٹکڑے اڑتے آئیں گے مل جائیں گے اور زندہ ہو جائے گا تو کہاں یہ ابراہیم کی منزل تھی کہ خدا سے کہہ رہے تھے خدا مجھے دکھا دے کہ مرد زندہ کیسے ہوتے ہیں اتمنان قلب کے لیے اور میرے مولا کی ایمان کی منزل یہ تھی مولا علی کہتے تھے اگر ہجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا میں یقین کے اس منزل پر ہوں تو ابراہیم کو یقین چاہیے اتمنان قلب چاہیے اور مولا علی کہتے ہیں میں یقین کے اس بلندی پر ہوں کہ اگر ہجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ضافہ نہیں کر پائیں گے میں اس منزل پر ہوں تو کہاں موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا تھا جائیے فیرون کے دربار میں تبلیغ کیجئے تو موسیٰ نے کہا تھا قرآن کی آیت ہے سورة تاہہ میں بھی ہے کہا کہ پروردگار سے جائب موسیٰ نے کہا بارے لہا فیرون کے دربار میں جاؤں تبلیغ سے کروں تیرا نام لوں تیرا ذکر کروں مگر مجھے ڈر لگتا ہے ان کی قوم کا ایک شخص میرے ہاتھوں سے مارا گیا ہے وہ گنے گار تھا تو مجھے ڈر لگتا ہے میں جاؤں کہ یہ مجھ سے بدلہ نہ لیں تو کہاں وہ موسیٰ کی منزل تھی جہاں موسیٰ خدا سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اور میرے مولا علی بن ابھی طالب کی منزل یہ ہے کہ جب رسول نے کہا آج میرے بستر پہ حملہ ہوگا تم میرے بستر پہ سو جاؤ آج موت کا پیغام تھا مگر میرے مولا اس شان سے سوئے کہ پروردگارِ عالم نے آیت نازل کر دی کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنِيَ شْرِ نَفْسَ اَفْتِغَا لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیش کے اللہ کی رضاوں کو خرید لیتے ہیں سلوات پڑی باورد سلوات پڑی باوردگاریں پروردگار عالم جانتا تھا کہ ہر دور میں محمد والے محمد کی عظمت کو فضیلت کو جھٹلایا جائے گا سن سن کے دیکھ دیکھ کر بھی انکار کریں گے تو پروردگار عالم نے معرفت کا عجب انتظام رکھا اور وہ کیا انتظام رکھا قرآن کی آیت آپ کے سامنے آج ایک اور پیش کروں تاکہ ثابت ہو جائے کہ محمد والے محمد اس کائنات کی نعمت ہیں اور وہ کیا خدا نے انتظام کیا اللہ نے جب تمام انسان مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے میں نے آپ کے سامنے سے پہلی بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی چھے مرحلے سے گزرتی ہے ہم سب کی زندگیاں ہر انسان کی چھے مراحل سے گزرتی ہے وہ چھے مراحل کیا ہیں اس وقت پہلا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے دوسرا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم سلب پدر میں آتے ہیں تیسرا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم شکم مادر میں آتے ہیں چوتھا مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں پانچمہ مرحلہ ہماری زندگی کا جب ہم مر جاتے ہیں راقہ موت چکھ لیتے ہیں اور قبر میں ہمیں دفنا دیا جاتا ہے تو قیامت آنے تک جو مرحلہ ہے برزا کا وہ ہماری زندگی کا پانچمہ مرحلہ ہے اور ہماری زندگی کا چھٹا مرحلہ جب ہم میدان قیامت میں آئیں گے اور جب وہاں جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ مومنین مولا کے ساتھ بہشت میں ہوں گے اور ہمیشہ کے زندگی تو یہ زندگی کے چھ مرحلوں سے ہر انسانی زندگی گزرتی ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہے جب ہم مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے تو خدا کو پتا تھا کہ آل محمد کے فضائل کو جھٹلایا جائے گا ان کی معرفت کا حق نہیں ادا کیا جائے گا تو خدا نے انسان کے پہلے مرحلے پہ انتظام رکھا کہ یہ پہچان لے آل محمد کون ہے اور کیسے انتظام رکھا لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کیجئے قرآن پاک میں سورہ آراف سورہ آراف کی آیت نمبر 172 172 آیت کا نمبر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِذْ أَخَتَا رَبَّكُمْ بَنِ آدَمَا مِنْ زُحُورِهِمْ وَزُرِّيَتَهُمْ پروردگار کہہ رہا ہے جب بنی آدم سے ان کی پوشت سے ان کی اولادوں کو جو مٹی کے ذرات کی شکل میں تھی ہم نے جمع کیا وَأَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کو ان کے نفس پہ گواہ بنایا اور پھر ان سے سوال کیا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو کیا تم اپنے رب کی گواہی نہیں دوگے قرآن کی آیت کہہ رہی قَالُو بَلَا شَهِدْنَا ان ذرات نے کہا ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں پہلے مرحلے پہ جب ہم سب مٹی کے ذرات تھے تمام انبیاء تمام آئماء تمام انسان جب وقت مٹی کے ذرات کی شکل میں تھے پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تمام انبیاء سے کہا کہ اب میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرو اور میرے علی میرے ولی کی ولایت کا اقرار کرو اسی لئے روایتوں میں ہے ایک پوچھنے والا اس روایت کو کس نے بیان کیا پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام کہتے ہیں ایک شخص نے آکر رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اپنا محبوب کہا ہے آپ حبیبِ خدا ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں اللہ نے آپ کو سب سے سربلند رکھا کیوں سوال ہے آپ کو اللہ نے اپنا حبیب اور تمام انبیاء میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے نبی محمدِ مصطفیٰ ہیں کہ آپ کو یہ رتبہ کیوں دیا رسول نے اسی آیت کو پڑھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا سورہ آراف کی آیت نمبر 172 کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جب اللہ نے ہم سب سے تمام انسانوں سے جب ہم ذرات کی شکل میں تھے جب ہم سے اہد لے رہا تھا اس آیت کو کہتے ہیں آیائے میساق کیونکہ اللہ نے اہد لیا تھا تمام انسانوں سے کہا جب اللہ اہد لے رہا تھا کیا تم میری توہید کو نہیں پہچانتے ہو کیا میری توہید کا اقرار نہیں کروگے تو تمام ذرات میں سب سے پہلے میں نے کہا تھا بھلا شہیدنا کیونکہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے میں نے گواہی دی تھی اللہ کی توہید کی تو اللہ نے میرے رتبے کو بڑھا دیا مجھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب سے بلند مرتبہ کر دیا اور پھر پانچ میں امام کہتے ہیں کہ جب اقرار کر لیا تو تمام انبیاء سے خدا نے کہا اب میرے حبیب کی رسالت کا اقرار کرو اور میرے ولی کی ولایت کا اقرار کرو اور اسی لئے آئمہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ علی ابن ابی طالب کب سے امیر المومنین ہیں کاش پتا ہوتا تو یہ لوگ کبھی علی کے حق کا انکار نہ کرتے لوگوں نے پوچھا کب سے علی امیر المومنین ہیں تو اس وقت امام نے پھر اسی آیت کو پڑھا کہا جس وقت اللہ نے تمام انبیاء سے اپنی توہید کی گواہی لی اور تمام انبیاء سے نبی کی نبوت کا میساق لیا اہد لیا تو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا اور کہا جب اقرار لے لیا تو کہا اس وقت عوضہ نبوت محمد کے سپورٹ کیا اہدہ ولایت علی ابن ابی طالب کے سپورٹ کیا اور اس دن سے علی امیر المومنین ہیں یہ وہ لقب ہے جو فقط امیر المومنین جو لقب ہے یہ فقط علی ابن ابی طالب کے لیے اس نے کہ کسی بھی زمانے میں اگر لوگوں نے آکے ہمارے چوتھے امام چھتے امام ساتھ کسی امام کے پاس آکے کہا یا امیر المومنین تو امام نے کہا خبردار ہمیں امیر المومنین مت کہنا کیوں کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں کہا ہے مگر یہ لفظ امیر المومنین فقط ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے تو قرآن میں یہ آیائے میساخ بتا رہی ہے قرآن میں یہ آیائے میساخ بتا رہی ہے اس آیت کو سورہ عراف کی اس آیت کو آیائے میساخ کہتے ہیں یعنی آیائے اہد تو اب جب اللہ نے اہد لے لیا تمام انسانوں سے اپنی توحید کا اور تمام انبیاء کو جمع کر کے اہد لے لیا رسول کی رسالت کا علی کی ولایت کا تو ایک بات بہت واضح ہو گئی آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں میں نے ایک آرین کی کتاب میں جملہ پڑا لطف آ گیا تھا آج یہ جملہ آپ سب کے ذہنوں تک آپ کے قلب تک منتقل کرتی ہوں مولا کے صدقے میں فرش اعزاء کے صدقے میں اب اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو گئی نا اللہ نے عالمِ ذر میں اہد لیا ہم سب سے تمام انسانوں سے اپنی توحید کا تو کیا کہا ہوگا لوگوں نے کیا کہا ہوگا لا الہ الا اللہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جب رسول کی رسالت کا اہد لیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا انبیاء نے محمد رسول اللہ اور جب علی کی ولایت کا اہد لیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا علیون ولی اللہ تو بس کہنے دیجئے ہاتھ جڑ کے کہہ رہی ہوں قرآن کی آیت بتا رہی ہے لوگ ہم پر اعتراض نہ کریں کہ کلمے میں اضافہ کیوں ہے ہم کہتے ہیں یہ کلمے میں اضافہ نہیں ہے یہ اصل کلمہ یہ ہے جو عالمِ ذرمِ انبیاء نے کہا تھا آپ بتائیے کہ کلمے میں گھٹایا کیوں ہے سلوات پڑھئیے بابا سے بلند یہ وہی کلمہ ہے جو انبیاء نے پڑھا ہے عالمِ ذرمِ آیاءِ مساق کہہ رہی ہے اور یہی محمد و آلِ محمد وسیلہ ہیں قرآن کو سمجھنے کا کیونکہ یہ وارثِ قرآن ہیں محمد و آلِ محمد قرآنِ ناطق ہیں بولتا وہ قرآن ہیں اپنے عمل سے بتایا قرآن کیا ہے اور قرآنِ سامت کو سمجھنا ہے تو آلِ محمد سے سمجھنا ہوگا میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے زیل میں ہو رہی ہے اور کل کی مجلس تک ہم اس آیت تک پہنچ چکے تھے وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَاتُ قَرْزِدَانِ پروردگار کہتا ہے وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں اس کے لیے جنتان دو جنتیں ہیں اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا دو جنتوں سے مراد ایک برزخی بحشت ایک دائمی بحشت ایک بحشت ملے گی عقیدے کے صحیح ہونے پر اور ایک بحشت کے نعمتیں ملیں گی دائمی بحشت کی آمالِ صحولے پر جو عمل آپ نے کیا تو میں نے کل کہا تھا خوف کی قسمیں یہ ہے کیا جو آیت بیان کر رہی ہے وَلِ مَنْ خَافَ جو ڈڑتا ہے مقامہ رب بھی اپنے رب کے مقام سے جنتان اس کے لیے جنتیں ہیں اور تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے جب اس آیت سے متعلق چھٹے امام صادقِ آلِ محمد امام اجافرِ صادقِ علیہ وسلم چھٹے امام چھٹے امام سے سورہ رحمان کی اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے چھٹے امام کہتے ہیں اگر انسان یہ محسوس کر لے میں جو بول رہا ہوں وہ خدا سن رہا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ خدا دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کو گناہوں سے روک دے یہ برائیوں سے بچنے لگے تو بس یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان محسوس کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ خدا کے سامنے جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو شرمندہ ہونا پڑے خدا سن رہا ہے تو کسی کے لئے زبان سے ایسا نہ نکالیں کہ خدا ناراض ہو جائے اور کل کی مجل سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خوف کی قسمیں ہیں آج وہ مختصر قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں علماء تفاصیر بیان کرتے ہیں آئمہ بیان کرتے ہیں چار قسمیں خوف کی بیان کی جاتی ہیں کیا ہیں کیونکہ ایک پوچھنے والے نے جب ہمارے آٹھوے امام امام زامن و سامن امام رضا علیہ السلام آٹھوے امام سے سوال کیا گیا تھا مولا خدا سے کیوں ڈریں خدا ارحم الرحمین ہے کرم کرنے والا ہے فضل کرنے والا ہے کیوں ڈریں خدا سے آج آپ کے بچے بھی سوال آپ سے کرتے ہوں گے تو امام رضا کا جواب بتا دیا کیجئے امام رضا کہتے ہیں ہاں خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے خدا ارحم الرحمین ہے مگر خدا کے عدل سے ڈرنا چاہیے اللہ نے کہہ دیا میدان قیامت میں عدالت لگاؤں گا جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال خود پڑنا ہوگا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اور اگر گناہ کیے تو حسن سزا ملے گی نیکیہ کی تو جزا ملے گی تو کہا خدا کے اس خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے خدا کے عدل سے ڈرنا تو کہا خوف کی پہلی قسم یہ ہے جب کسی انسان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے یعنی اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اتنے گناہ کر لیے کتنے تو کر کے بھول بھی چکے ہیں گناہ ہمیں کہاں یاد رہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ نیکیاں کر دیں بیس سال بھی نہیں بھولیں گے اگر وہ کئی نظر آئے وہ کوئی انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا ہم برے وقت میں ان کے کام آئے تھے ہم نیکیاں نہیں بھولتے گناہ بھول جاتے ہیں اور جبکہ گناہ اگر نہ بخشے گئے تو کتنا بڑا عذاب خدا عادل ہے تو مولا کہتے ہیں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں معصوم سے منصوب روایت کو کہ پہلی قسم خوف کی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ڈڑتا ہے اس لئے اللہ کا خوف دل میں ہے خوف کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ کے مقربین ہیں جو نیک بندے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اس لئے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا خدا ناراض ہو جائے اور اس کی توجہ مجھ پہ کم ہو جائے یہ خوف کی دوسری قسم ہے خوف کی تیسری قسم یہ ہے وہ جو عرفہ ہوتے ہیں عرفہ کہتے ہیں اس لئے ان کو ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی وہ اللہ کو ہم سے بہتر پہچانتے ہیں اس لئے وہ عارف یا عرفہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ جو عرفہ ہوتے ہیں جب وہ خدا کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں جب وہ خدا کی مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اتنا عظیم خدا اتنی بڑی کائنات کا مالک اور ہم اس کی نافرمانی اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں جھوٹ بول دیا غیبت کر دی کسی کا دل دکھا دیا یہ خدا کو ناراض کرنے والی باتیں تو وہ اس لئے ڈڑتے ہیں اتنا عظیم خدا اور ہم اتنا ناراض کرتے ہیں خدا کو اور خوف کی چوتھی قسم جب بندہ خدا کے احسانات کو دیکھتا ہے اللہ تو نے اتنا بن مانگے دیا یقین جانئے جب نماز پڑھا کرے میں ہمیشہ ممبر سے کہتے ہیں نماز جب ختم ہوتی ہے تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں مومنوں کا سجدہ شکر طویل ہونا چاہیے کم از کم جب نماز ختم کے لئے آپ سجدے میں سر رکھیں آپ کو حاجتیں ہم سب کی حاجتیں خدا کے ساتھ ہیں ہم خدا سے مانگتے ہیں محمد علی محمد کے وسیلے سے جب نماز کے آخری سجدے میں سر رکھیں سجدہ شکر ہے وہ تو شکران لیلہ شکران لیلہ تو پڑھتے ہیں مگر آپ اپنی زبان میں جو آپ کم از کم اس دن کی نعمتیں گل لیجئے آج فلا اگر تو خدا مدد نہ کرتا میرا بچہ حادثے کا شکار ہو جاتا خدا اگر تو اس وقت مدد نہ کرتا تو میں اس مشکل میں پھسی رہتی آپ کم سے کم 24 گھنٹے کی تو نعمتیں گی نہیں خدا کے تو نعمتیں اتنی ہم شمال نہیں کر سکتے تو جتنا ہم شکر کرتے جائیں گے خدا نعمتیں بڑھاتا جائے گا تو کہا کہ خدا کا خوف دل میں ہو تو لوگ اس لیے بھی خوف رکھتے ہیں خدا تیرے اتنے احسانات اور ہم اتنی تیری نافرمانی کرتے ہیں یہ ہے قسم چار خوف دل اور ہر مومن کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے میرا رب مجھ سے نراز نہ ہو ہمیں دنیا میں کسی کے آگے جھگنا پڑ جائے ہمیں پتا ہے وہ خاتون غلطی وہ صحاب غلطے وہ شدار غلطے تعلقات ختم ہو گئے لیکن ہم خود ان کے گھر چلے گئے ملنے مالک تو نراز نہ ہو مجھے ان کی رضا نہیں چاہیے مجھے تیری رضا چاہیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا مگر جو مار دیتا ہے نا خدا پہ اسے جنت میں عظیم مرتبے دیتا ہے کتنے عظیم مرتبے دیتا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ ایک بار ایک بزار سے گزر رہے تھے ایک لوہار کی دکان تھی لوہے سے وہ آزار بنا رہا تھا سنیے بہت غور سے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اسے کیا رتبے دیتا ہے تاکہ پھر ہمیں اپنی ذات کو مارنا مشکل نہ لگے دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے رہا میں بستی نظر آئی اور اس بستی کے لوگ بھی موسیٰ کو پہچانتے نہیں تھے یہ تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں مگر موسیٰ کو دیکھا نہیں تھا اب جناب موسیٰ اس لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے وہ لوہے سے اپنے گرم کر رہا ہے آزار بنا رہا ہے کہاں تیری عبادتوں کا حل کیا ہے جب موسیٰ نے یہ سوال کے تو کہتا ہے میں رزق حلال کماتا ہوں خدا کے واجبات کو ادا کرتا ہوں اور جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ دکان کے مالک کو دے دیتا ہوں ایک حصہ اپنے اہل و یال اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اللہ کے مستحق بندوں تک پہنچاتا ہوں اگر اللہ عزمائش مبتلا کرتا ہے سنیے غور سے تین جملے بہت امپورٹنٹ ہیں اگر اللہ عزمائش مبتلا کرتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں اور اپنے مقدر پر راضی رہتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہوں اب موسیٰ سن رہے ہیں اچھا یہ کتنا مومن ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی کرتا ہے مسیبت آ جائے تو صبر بھی کرتا ہے اور اپنے مقدر کی شکایت بھی نہیں کرتا میں راضی ہوں اللہ کی رضا پر اللہ ظالم توڑی ہے جب یہ باتیں ہو گئی نا تو وہ لوہار پوچھتا ہے آپ کس علاقے سے آئیں وہ موسیٰ کو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ آپ کس علاقے سے آئیں جناب موسیٰ کہتے ہیں میں موسیٰ کے علاقے سے آیا ہوں آئے تو موسیٰ اپنے علاقے سے نا اب بتانا نہیں چاہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہ میں موسیٰ ابن عمران کے علاقے سے آئے کہ جانا چاہتے ہیں کہا ہاں اب سنوئے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا لوہار نے بادل کا ٹکڑا نیچے آیا کہا کہاں برسے گا کہا فلا علاقے پہ کہا چلے جاؤ پھر بادل کو اشارہ کیا دوسرا ٹکڑا آیا کہا کہاں برسو گے کہا اس علاقے کہا چلے جاؤ تیسرا بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا کہاں برسو گے موسیٰ کے وطن میں اب وہ کہتا ہے اب موسیٰ سے کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہے اسے کیوں موسیٰ ہے کہا موسیٰ اس بادل پہ بیٹھ جائیے آپ کو پہچانتا نہیں کہا آپ اس بادل پہ بیٹھ جائیے آپ کو آپ کے وطن پہنچا دے گا جب موسیٰ چلے گئے کوہیتور پہ پہنچے مناجات کی کہا بارے لہا میں اس کی ذات سے جو موجزات ظاہر ہو رہے تھے میں حیران تھا یہ کرامات اس کی خدا ہے تجھے اس کے کیا عمل پسند آ گیا کہ تُو نے اس کو یہ مرتبہ عطا کر دیا کہ نبی حیران ہے پر وردگارِ عالم کہتا ہے تین باتوں کی وجہ سے خدا کرے خدا کرے حسین ابن علی کے صدقے میں یہ تین باتیں ہمارے کردار میں آجائیں وہ کہتے ہیں پہلی چیز یہ اپنے مقدر پہ راضی ہے جو حلال کما رہا ہے اس پہ یہ نہیں کہا اللہ تو فلا کو یہ دے دیا مجھے نہیں دیا میں اتنی محنت کرتا ہوں اللہ کہتا ہے پہلی چیز یہ اپنے مقدر پہ راضی ہے دوسری چیز جب اس پہ آزمائش ہوتی ہے بلائے آتی ہیں یہ شکوا نہیں کرتا یہ صبر کرتا ہے اور تیسری چیز یہ میری نعمتوں پہ شکر کرتا ہے کیونکہ اس میں یہ تین باتیں ہیں اس لئے میں نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم جو سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے یہ خوف خدا ہونا دل میں اللہ کی نعمت ہے اگر میں اور آپ چیک کرنا چاہیں کہ میرے دل میں آپ کے دل میں خوف خدا ہے چوبیس گھنٹے کے عمال پہ غور کریں گے میں بھی کروں آپ بھی کریں ہم کتنے کام خدا کے لئے کر رہے ہیں غصہ آ گیا تھا غصہ پی گئے خدا کے لئے میرا رب ناراض نہ ہو میری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے بس چوبیس گھنٹے ٹھیک کر لیجئے ہم اور آپ خود دائق نوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے اگلی آیت سورہ رحمان کی اب پروردگار نعمتِ گنارہ ہے جب خدا نے عذاب کی آیتوں کا تذکرہ کر لیا کل میں نے بیان کیا اب خدا پھر جنت کی نعمتِ گنارہ ہے ایسا نہ میرا بندہ خوف زدہ ہو جائے اب میں اس کو اپنی رحمت دکھا دوں اپنی نعمت دکھا دوں تاکہ دل میں خوف کا نور بھی امید کا نور بھی برابر رہے اب خدا نے کیا کہا زوات افنان فبعی ایعالی ربکماتو کا زبان بہشت میں ہرے بھرے درخت ہوں گے افنان سب سٹہنیوں والے ہرے بھرے درخت اور جب اس نعمت کا اشارہ کیا پھر کہا تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے پھر کہا فیہیما آئینانِ تجریان وہاں چشمیں ہوں گے پانی کے اور پھر کہا فبعی ایعالی ربکماتو کا زبان تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے پھر کہا فیہیما فیہیما من کل لفا کے حتن زوجان وہاں ایسے پھل ہوں گے مختلف قسموں کے زوجان دو قسمیں ہوں گی کہا دو قسمیں کیا کہا بہشت میں وہ پھل بھی ہوں گے جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کھائے ہیں اور بہشت میں وہ پھل بھی ہوں گے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھے دونوں قسموں کے ہوں گے تو اسی لئے خدا کہہ رہا ہے بہشت میں فیہیما من کل لفا کے حتن تمام پھلوں کی دو قسمیں ہوں گے وہ بھی جو تم نے دنیا میں کھائے دیکھے اور وہ بھی جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھے اور پھر کہا فبعی ایعالی ربکماتو کا زبان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے پھر خدا نے کہا متقعینا الا فروشم بتائی نوہا اہل جنت تخت پہ بیٹھے ہوں گے اور اس تخت پہ جو فرش ہوگا وہ اصلی ریشم کا ہوگا اور متقعینا تکیا لگائے ٹیک لگائے تکیوں سے بڑی شان سے ان تخت پہ بیٹھے ہوں گے جب علماء تفاصیر سے پوچھا گیا خدا نے یہ جو بیٹھنے کی پوزیشن ہے نا اس کو بھی خدا ڈیفائن کر رہا ہے بتا رہا ایسے بیٹھے ہوں گے تکیوں سے ٹیک لگائے کیوں کہا اس لیے جب انسان بہت پرسکون ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے بہت ریلیکس ہوتا ہے تو آرام سے پیر اوپر کی اور ٹیک لگائے کہ اب سکون ہے کہا اہلِ بحشت اتنے پرسکون اتنے خوش ہوں گے جو مسائب تھے جو تکلیفیں تھیں وہ دنیا کے لیے تھیں دنیا میں ہر دکھ سہ لیا اب اس کی جزا میں جو بحشت ملی ہے تو بحشت میں اتنا آرام و سکون و چین ہوگا آلِ محمد کا قرب ہوگا خدا کی نعمتیں ہوں گی متقین بیٹھے ہوں گے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے اللہ اس منظر کو بیان کر رہا ہے پھر پر وردگارِ عالم نے کہا فی ہنہ قاسرات تطرفی اور وہاں پہ نگاہیں جھکی ہوئی ہورے ہوں گی ہورے اور پہلی ان کی صفت کیا بتائیں نگاہیں جھکی ہوئی اور ایسی ہورے جنہیں کسی انسان اور جنات نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا یعنی اللہ نے بتایا عورت کی پہلی صفت کیا ہے شرم و حیاء تو اللہ نے کہا کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یہ اچھا اور اس میں یہ کہہ کہ اللہ نے پھر کہا فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پھر کہا قَانَّهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَان یہ ہورے مثل یاقُوت و مرجان ہوں گی اتنی قیمتی ہوں گی فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے یعنی اللہ نے بتایا بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو جب تک عورت کا تذکرہ نہ ہو نعمتیں مکمل نہیں ہوتیں دنیا میں کوئی مکان اس وقت گھر بنتا ہے جب اس میں عورت آ جائے یہ فرق مکان ہو گھر میں کوئی گھر بہت سجاوہ ہو بہت آرائش ہے اس میں ہر چیز نعمت موجود ہے لیکن اگر ماں نہ ہو بہن نہ ہو بیٹی نہ ہو بیوی نہ ہو تو یہ آراستہ گھر مکان ہوگا گھر نہیں ہوگا تو اللہ سورہ رحمان نے بتانا یہ چاہ رہا ہے عورت نعمت ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ نبیوں نے کہا خدا نے کہا اور کیسے کہا یہ کتاب ہے استاد حسین انساریان کی گھر ایک جنت وہاں سے روایت بیان کر رہی ہوں جب پروردگارِ عالم نے حضرتِ حووہ کو خلق کر دیا پہلے آدم کو خلق کیا ہے نا آدم کو خلق کرنے کے بعد جب پروردگارِ عالم نے بی بی حووہ کو خلق کیا اور جنابِ آدم نے بی بی حووہ کو دیکھا تو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں مناجات کی بارِ لہا حووہ کو دیکھتا ہوں تو میرے قلب میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے حووہ کی وجہ سے میں اپنی تنہائی میں کمی پاتا ہوں حووہ کی قربت سے میری تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے تو خدا نے کہا آدم بہت غور سے سنیے گا اور بتائیے اپنے بچوں کو کہ عورت کتنی بڑی نعمت ہے کہا پروردگار نے آدم حووہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کہاں بارِ لہا پروردگار نے کہا میں حووہ کا تم سے آغت کرتا ہوں نکاح کرتا ہوں اور اس نکاح کا مہر کیا تھا اس نکاح کا مہر تھا محمد و آل محمد پہ دس مرتبہ سلوات پڑھنا سلوات پڑھنا کہاں میں حووہ سے تمہارا آق کرتا ہوں اس مہر پر اور پھر جو جملہ سنانے کے لئے میں نے آپ کو یہ روایت پڑھ کے سنائی وہ آخری جملہ سنیے بہت غور سے سنیے خدا کہتا ہے آدم میں نے حووہ سے تمہارا آق کر دیا اب تمام عمر یہ تمہاری مددگار رہے گی اس نعمت پر میرا شکر کرتے رہنا خدا کہہ رہا ہے عورت نعمت ہے کتنے ہیں آج کہ کوئی شوہر کہے کہ میری بیوی نیک ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور کتنی بیویاں ہیں جو یہ کہہ کے خدا کا شکر ادا کریں خدا نے مجھے نیک شوہر عطا کیا ہے نیک شریک حیات اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سورہ رحمان بتا رہا ہے اور جب شکر کریں گے آج ہمارے دنیا کے کام ہو ہم خواتین کے آخرت کے کام ہو اگر شوہر مددگار نہ ہو تو کیسے ہوں اور اس طرح شوہر جو باہر دنیا کے مسائب جھیل کے آتا ہے گھر میں عورت کی ذات سے سکون نہ ملے تو پھر اگر سکون مل جائے تو عورت سے بڑی نعمت کیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو سورہ رحمان بتا رہا ہے کہ عورت نعمت ہے اچھا عورت نعمت کب بنتی ہے کبھی ہم عورتوں نے اپنے شرف کو محسوس نہیں کیا تین جملے بیان کر دیں ونہا اللہ نے عورت کو بہت شرف عطا کیا ہے اس کائنات میں اللہ نے اگر اپنے خانے کعبہ میں اپنے گھر میں اگر کسی کے لیے الگ سے دروازہ بنا کے بلایا ہے تو ایک عورت کے لیے اور وہ عورت مولا کائنات کی مادر گرامی فاطمہ بنتی حسد ہیں اللہ نے یہ شرف کائنات میں کسی نبی کو بھی نہیں دیا کہ اپنے گھر میں بلایا ہو تو نیا در بنا کے بلایا ہو یہ فاطمہ بنتی حسد کو شرف دے کے بتایا عورت کا مقام یہ ہے ساری دنیا حج کرنے جاتی ہے ارکان حج میں یہ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہیں صحیح کرتے ہیں یہ کیا ہے ایک عورت کی سنت بی بی حاجرہ کی سنت اس مومنہ کا کمال ہے یہ اللہ کو اس کی اطاعت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج ہوتا رہے گا لوگ حاجرہ کے عمل کی پیروی کرتے رہیں گے یہ عورت کی عظمت ہے کہ جب رسول میراج پہ گئے اور جب میراج سے پلڑ کے آنے لگے زمین کی طرف جب میراج کے مناظر ختم ہو گئے تو جبریلی آمین کو مخاطب کر کے رسول نے کہا جبریل تم نے میری بڑی خدمت کی ہر ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ تھے مجھے بتاتے جاتے تھے یہ منزل ہے یہ منزل ہے جبریل آج کچھ مانگو تو میں عطا کروں گا تو جبریل نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے فقط ایک حاجت ہے زمین پر جائیے گا تو بی بی ختیجہ کو میرا سلام پہنچائیے گا تو رسول نے کہا تھا تم ختیجہ کو کیسے جانتے ہو کہ عرش پہ بہت زیادہ تذکرہ ختیجہ تلکبرا کا ہوتا ہے یہ عورت کی عظمت ہے کہ اگر عظمت کی بلندی پہ آ جائے تو عرش سے ملائکہ سلام بیشتے ہیں تو عورت نعمت کب بنتی ہے بس آخری جملہ اور مسائف کے منزل کوئی بھی نعمت کوئی بھی نعمت نعمت کب بنتی ہے اولاد بھی نعمت ہے زندگی بھی نعمت ہے کوئی نعمت نعمت کب بنتی ہے آئیمہ ماسومین کہتے ہیں پہلے تو اس نعمت کو پہچانو اور نعمت دینے والے کو پہچانو اللہ نے دیئے ٹھیک ہے پھر دوسری چیز نعمت کا شکر اس وقت ادا ہوتا ہے کہ یہ نعمت جس غر سے خلق کی گئی ہے یہ اسی کام میں آئے کیسے آسان کر دوں بات کو عورت اگر بیوی بن جائے تو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قرآن میں سورہ روم اور سورہ روم کی آیت نمبر اکیس پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْقِنُوا إِلَيْهَا خدا کہتا ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس دنیا میں پہلا رشتہ بنا وہ کون تھا تھا میاں بیوی کا رشتہ آدم احبوہ کا تو خدا کہتا ہے اللہ کے جبلہ کیا ہے آیت کا وَمِنْ آیَاتِهِ یہ میری آیتوں میں سے ایک آیت پیدا کیا تمہیں جوڑا بنا دیا ٹھیک ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے یہ رشتہ کیوں بنایا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ گھر میں سکون ہو وَجَعَلَا بَعِنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَا اور تم تمہارے درمیان میاں بیوی کے درمیان رحمت اور مودت ہو ایک دوسرے کا خیال ہو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا جانتے ہوں یہ سورہ روم کی آیت نمبر اکیس ہے آج ایک اور حسین ابن علی کی صدقے میں ایک اور دعا آپ تک حدیہ کر دوں کتنوں کو شکایت ہوتی ہے بیٹے اور بہو میں جھگڑے ہو رہے ہیں داماد اور بیٹی میں نہیں بن رہی ہے گھر میں لائے بچے ماں باپ میں لائے جھگڑا ہو رہا ہے سکون نہیں ہے آج حسین کے صدقے میں ایک دعا لیتے جائیے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا سورہ روم کی اکیس نمبر کی آیت یہ علماء کا کہنا یہ مجرب ترین عمل ہے کہ اگر کوئی سورہ روم کی اسی اکیس نمبر کی آیت کو نائنٹی نائن ٹائمز ننانوے دفعہ سو میں ایک دانہ کم یعنی پوری تصویح میں ایک دانہ کم ننانوے دفعہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پہ دم کر دیجئے حجور ہے چوکلیٹ ہے چی نہیں ہے ایسی میٹھی چیز جو دونوں میاں بیوی استعمال کریں بلکہ اگر گھر کے دوسرے افراد بھی استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے سب میں محبت پیدا ہوگی کیا سورہ روم کی اسی آیت کو ننانوے دفعہ پڑھ کر تین دن تک کسی میٹھی چیز پہ پڑھ کے اور پھر آپ دم کر کے یہ کھلائیے بیٹی اور داماد ہو بیٹا بہو ہو وہ گھر میں ماں باپ پر آئے جگڑا ہو رہا ہے یہ کھلائیے محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ یہ آیت کیا ہے خدا نے شادی کا مقصد بتایا ہے قرآن میں اتنی شفا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو رشتوں کو شفا مل جائے گی رشتیں درست ہو جائیں گے تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ بیوی کو اللہ نے خلق کیا نعمت ہے بیوی نعمت ہے آدم کو اللہ نے کہہ دیا ساری زندگی شکر کرتے رہے ناہوہ کے اوپر تو نعمت جب بنے گی بیوی جب اس کا گھر سکون کا گہوارہ ہو جب مرد باہر سے آئے زمانے کے مسائب جیل کے تو اس کو گھر میں سکون ملے مولا علی نے فاطمہ زہرہ کی تعریف کن جملوں میں کی تھی جب رسول نے آکے اگلے دن پوچھا تھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا آج تک تو کسی سسر میں یہ حمد ہو ہی نہیں سکی کہ کوئی جا کے داماز سے پوچھے تو کہ میری بیٹی کیسی ہے ہم کیا کرتے ہیں شادی کا ایک ہفتہ نہیں گزرا برائیاں لڑائی جھگڑے ساس ایسی میاں ایسا فلا ایسا ہم تو تعریفوں اپنے داماز سے پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا تو مولا نے کیا کہہ کے تعریف کی تھی فاطمہ کی آپ سب کو یاد ہے ایام فاطمی میں سنتے ہیں آپ مولا نے کہا تھا فاطمہ کو میں نے عبادتِ الہی میں بہترین مددگار پایا اللہ نے آدم کو کیا کہا تھا ہوا تمہاری مددگار رہے گی اور علی فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں میں نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا قیامت تک کی ہر بیوی کو پیغام دے دیا اگر شریک حیات ہو بیوی نعمت اگر ہے تو اس صورت میں ہے کہ جب اس کا گھر سکون کا گہوارہ ہو اچھا اگر عورت ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یعنی کوئی ماں اس وقت نعمت بنتی ہے جب وہ اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرے کہ بچہ لائقے بہشت ہو جائے یہ ماں کا فرض ہے ماں اس وقت نعمت بنے گی ایسی ماں نہیں کہ اولاد کو زمانے کے حال پر چھوڑ دیا بچے پڑھ لے ہیں جیسے خدرو جھاڑیاں ہوتی ہیں نہیں جو ماں صعوبتیں جھیلتی ہے بچے کی تربیت کرتی ہے وہ ماں نعمت ہے اللہ نے کہا اس ماں کے قدموں تل جنت ہے ہمارے قدموں تل جنت ہیں ہم سب مائے ہیں تو ہمیں بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ بچے لائقے جنت ہو جائیں بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آسانی سے نہیں ملتی آج سے شروع کرنا ہے ایک عمل میں بتا دیتی ہوں تربیت کا ہر سال میں اس کا تذکرہ کرتی ہوں آج سات محرم ہیں اہلِ حرم میں خیامِ حسینی میں سات محرم سے پانی بند ہے آج جب گھر جائیے گا تو بچوں کو سکھائیے پوتی پوتا ہوں نواسے ہوں بچے ہوں کسی بھی عمر کے اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے ان کو بتائیے کہ جب جب پانی پینا مولا کی پیاس کو یاد کرنا کیوں مولا حسین جب آخری رخصت کو سیدہ سجاد کے پاس آئے تھے تو مولا حسین نے یہی جملہ کہا تھا سجاد جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں سے کہنا جب جب تھنڈا پانی پیئے میری پیاس کو یاد کر لیں آج گھر جا کے جب آپ پہلا گلاس پانی کا پیئے تو اپنے بچوں سے کہہ کے پیئے گا کہ جب جب پانی پیا کرو تو کہا کرو سلوات بر حسین لانت بری عزید بچوں کو سکھا دیجئے جتنے جب جب پانی پیا کرو حسین پہ سلام بھیجا کرو یزید پہ لانت بھیجا کرو یہ بہت بڑا عمل ہے نامہ عمال میں ایک لاکھ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے لانت بے شمار یہ اتنا اہم عمل ہے کہ نامہ عمال میں ایک لاکھ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک لاکھ گناہ بخش جاتے ہیں ایک لاکھ فرش عزا سے سیکھ کے آج سے آغاز کر دیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا اضافہ داروں ساتھ محرم آگئی خیموں میں پانی نہیں ہے بچے تڑپ رہے ہیں تین دن کی پیاس ہے اور اسرِ آشور شبِ آشور ہر ماہ رات بھر اپنے خیموں میں ان پیاسے بچوں کو تیار کر رہی ہیں شہادت کے لیے اضافہ داروں آج ایک بیوہ ماں کے لال کا پرسہ دینا ہے ابھی میں نے کہا نا ماں کی اور جو ماں بیوہ ہو جائے اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے اسے ماں بھی رہنا ہے باپ بھی بن کے دکھانا ہے فروا نے اپنے لال کی ایسے تربیت کی تھی کہ شبِ آشور حسنِ مشتبہ کو لے کے بیٹھی ہے خیمے میں اور حسنِ مشتبہ کے لال کو قاسم کو لے کے بیٹھی ہے اور قاسم سے کہہ رہے ہیں قاسم کل سب سے پہلے بڑھ کے جان قربان کرنا وانا بیٹا دنیا یہ کہے گی امام کا بیٹا تھا مگر ماں کے دودھ نے وفا نہ کی بیٹا میری لاج رکھ لینا مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا تو حسنِ مشتبہ کا لال ہے تو حیدرِ کررار کا پوتا ہے تو انہیں بڑھ کے جہاد کرنا ہے اور قاسم کہتے ہیں ماں یقیناً میں بڑھ کے جہاد کروں گا روزِ آشور آئی بار بار حضرتِ قاسم جاتے ہیں مولا حسین کے سامنے اور کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے میں نے تو بڑی آسانی سے پڑھ دیا مگر حسین کے لیے بڑی قیامت تھی جب گوت کے پالے سامنے آکے کہہ دیں ہمیں مرنے کے لیے جانے دیں جب قاسم آئے تو حسین رونے لگے بیٹا میں نے تجھے اپنی آغوش میں پالا ہے ایک بار قاسم آ رہے ہیں اجازت نہیں مل رہی ہے ایک بار قاسم خیمے کے باہر جا کے رونے لگے امی فروا نے دیکھا قاسم رو رہے ہیں اولاد والی مائی بیٹھی ہے میں بھی ماں ہوں میں سوچ رہی تھی کوئی بھی ماں ہو اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتی اور ماں کے دل اپنے بیٹوں سے بہت قریب ہوتے ہیں بیٹا چاہے چھوٹا ہو چاہے جوان ہو کوئی ماں دیکھا قاسم کی آنکھوں میں آسو ہیں کہا قاسم کیوں رو رہے ہو کہا ماں چچا اجازت نہیں دے رہے چچا مختل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے امی فروا کہتی ہے قاسم تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پہ تعویز باندھا تھا بیٹا وہ تعویز کھول لو بابا نے کہا تھا جب سخت مشکل پڑے اس تعویز کو کھول لینا قاسم کو یاد آیا قاسم نے تعویز بازو سے اتارا اب جو تعویز کھولا اس میں تحریر تھا حضرت امام حسن نے قاسم کے لیے لکھا تھا قاسم تم میری جان ہو کربلا میں ایک وقت آئے گا سارا زمانہ تمہارے چچا کا مخالف ہو جائے گا قاسم تم میری جان ہو اپنی جان کو حسین پر فدا کر دینا یہ تعویز کی تحریر لے کر قاسم بڑے خوش ہوئے چچا کی خدمت میں آئے مگر میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے امام حسن مشتبہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہوں مولا حسن مشتبہ ہم اپنے بچوں کو تعویز پہناتے ہیں موت سے بچانے کے لیے مولا آپ نے قاسم کو تعویز پہنایا تھا موت سے ہم کنار کرنے کے لیے قاسم یہ تعویز لے کر چچا کے پاس آئے امام حسین کو تعویز دکھایا امام وہ تحریر پڑھ کے رونے لگے کہا قاسم میں اب تجھے روک نہیں سکتا اس لیے کہ یہ میرے بھائی کا حکم ہے آقاسم تجھے تیار کر دوں مولا اب مختل میں جانے کے لیے قاسم کو تیار کر رہے ہیں تیرہ برس کا سن ہے قاسم کو پیراہن پہنایا جب پیراہن پہنا دیا گریبان چاک کر دیا کہا چچا یہ گریبان کیوں بھار دیا امام بزروم کہتے ہیں چاک گریبان ہونا یتیموں کی نشانی ہے تو میرے بھائی کا یتیم ہے اس لیے گریبان چاک کر دیا مولا حسین نے قاسم کے سر پہ امامہ باندھا امامہ باندھ کے دونوں سرے سینے پہ چھوڑ دیے کہا چچا یہ دونوں سرے سینے پہ کھلے کیوں چھوڑ دیے کہا قاسم میں تجھے کفن نہیں دے سکوں گا میں تجھے زندگی میں کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں عزداروں قاسم کو تیار کر دیا ابباس علمدار نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا قاسم لشکرِ عزید کے سامنے آئے مقاتل میں لکھا ہے اولاد والی مائیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا جیسے ہی قاسم لشکرِ عزید کے سامنے آئے مقاتل کی روایت میں ہے لشکرِ عزید سے کچھ لوگوں نے کہا یہ چاند سے چہرے والا کون آ رہا ہے یہ چاند سے چہرے والا کون آ رہا ہے عزداروں میں بھی ماں ہوں میں نے کہا دل میں سوچا جس کو دشمن چاند سا کہہ دے اسے ماں کیا کہتی ہوگی اس حسین لال کو ماں کیا کہتی ہوگی بڑی شان سے قاسم لشکرِ عزید سے لڑے حیدرِ قرار کے پوتے تھے بڑے بڑے لشکریوں کو بڑے بڑے عزیدیوں کو فننار کیا مگر کب تک لڑتے تین دن کی پیاس بھوک چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اب جو گھیر کے حملہ کیا کسی شقین قریب آ کے سر پہ گوڑز مارا سر پہ گوڑز کا پڑھنا تھا اب قاسم گوڑے پہ سمن نہیں سکتے جیسی گوڑے سے کرنے لگے قاسم صدا دی چچا دے رکھنے مولا حسین نے اس صدا کو سنا گوڑے پہ سوار ہوئے اتنی تیزی سے آگے پڑھے مدینہ میں سید سجاد سے ایک شخص نے پوچھا تھا سجاد کربلا کے وہ دو شہید کون سے ہیں جو بار بار مولا حسین کو پکار رہے تھے سجاد نے کہا سید سجاد کہتے ہیں وہ دو شہید ایک میرا بھائی علی اکبر ایک میرا بھائی قاسم جب جب علی اکبر پہ تلوار پڑھتی تھی بابا کو پکارتے تھے جب جب گھوڑوں کی تا پہ قاسم پہ پڑھتی تھی چچا کو پکارتے تھے حسین مظلوم آگے پڑھے لشکر یزید بھاگا لاکھوں گھوڑے حسن کلال حسن کلال کا لاشا قاسم کا جیس زندگی میں پامال ہوا امام زمانہ مرسیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دائے طرف کی پسلیاں ٹھوٹ کے بائے طرف گھوڑ گئی ارے قاسم کی لاش پارا پارا ہو گئی حسین مظلوم قریب آئے بس آخری جملہ بس آخری جملہ سن لیجئے فروہ کو پرسا دینا ہے بی بی کا بی بی کا یدیمی میں پلا ہوا لال ہے عزدارو مولا قریب آئے اب جب قاسم کے لاشے کے قریب آئے تو سوچ رہے ہیں قاسم کا لاشا اٹھاؤں کیسے قاسم کا لاشا پارا پارا ہو چکا تھا ہاتھوں پہ اٹھا نہیں سکتے تھے ابا اتھاری ابا کے دامان میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو رکھا سمیٹا خیمے کی طرف چلے زینب در خیمہ پہ کھڑی تھی وہاں آئی دیکھا ہاتھ خالی ہے کہا بھائی حسین قاسم کی لاش کہا ہے مولا حسین نے خیمے میں آکے وہ ابا کا دامان گولا مجھے نہیں بتا بی بی فروا نے اپنے لال کا لاشا جب اس عالم میں دیکھا تو کیا قیامت گزری مگر ایک جملہ ملتا ہے فروا نے کہا باری لا تیرا شکر ہے خدایہ تیرا شکر ہے میری قربانی سب سے زیادہ خبول ہو گئی ارے ماں دیکھ رہی ہے ابھی تو زندہ سلامت گیا تھا اب آیا ہے تو جسم کا ٹکڑا ٹکڑا جدا ہو چکا ہے بیدے سلامتان 74 چکے پیڑا ٹکڑا 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 ٹ surge